تو کیا حکم اللہ کا کیا دعا کوڑ کیا قرآن نے اے ہمارے رب اے ہمارے کردگار کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان ختم ہو جائے ہم روزے پر روزے رکھتے رہیں سجدے پر سجدے کرتے رہیں زکاة پر زکاة دیتے رہیں اور ہم سمجھیں کہ ہم مومن ہیں متقی ہیں جنتی ہیں ایسا نہ ہو ایمان ایک نور ہے نور اور جس دل میں شیطان رہتا ہوتا ہے اس دل میں رحمان نہیں ہو سکتا آج کے دور میں آج کی سوسائٹی میں آج کے کلچر میں آج کے محول میں آج کے حالات میں آج انسان پریشان ہے ملانا ہمیں ایک تعویز دے دیجئے ایک دعا تو پڑھی دیجئے ہماری اولاد سنتی نہیں ہیں اولاد کہنا نہیں مانتی ہے اولاد بات نہیں مانتی ہے ہماری اگر تعویز سے اولاد کہنا مانتی ہے تو میں تو قرآن ڈال لیتا بھائی جو قرآن حفظ کر رہے ہوتے ہیں وہ نہیں مانتے ہیں تو پھر یہ کہنا مانتی کیسے ہے کیونکہ انہیں تربیت نہیں دی ہے آج آپ ساٹھ سال کے ستر سال کے اسی سال کے ہوتے ہیں اور اولاد جوان بیس سال پچیس سال تیس سال کی ہوتی ہے اور عالم یہ ہوتا ہے انشاءاللہ اگر زندگی رہی اور آپ لوگوں کا ساترہ ہر محولہ کا صدقہ تو آئندہ مجالیس میں ارز کروں گا حالت یہ ہوتی ہے جس ماں اور باپ نے اپنا دل اور کلیجہ نکال کر اولاد کو پالا ہوتا ہے پروان چڑھایا ہوتا ہے آج اسے وہ سینئر سیٹیزنس ہاؤسٹلز میں بھیج دیتی ہے آج اس کا بولنا بھی اچھا نہیں لگتا ہے آج اس کا بات کرنا بھی لوگوں کے درمیان اچھا نہیں لگتا ہے ارے آپ کو کیا پڑی ہے بار بار بولتے ہیں کیوں آپ کے مطلب کی بات نہیں ہے نا پھر انسان کہتا ہے ہماری اولاد کہنا نہیں مان رہی جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے جس کا باپ کبھی سجدہ نہ کرتا ہو اس کی اولاد نماز شب کیسے پڑھ سکتی ہے جس کی ماں کو فیشنیبل رہنے کا ایک زمانے مانڈرین کے ایک عادت بن چکی ہو اس کی لڑکی کبھی باپردہ نہیں ہو سکتی ہے اولاد کو مت سمجھاؤ پہلے خود سمجھو اور جانتے ہیں اس کی وجہ میں ایک گھنٹہ مجلس پڑھ رہا ہوں اور آپ نے تو جانے کیسے کیسے زاکرین سے ماشاءاللہ آپ نے سماعت کیا ہے ہزاروں علومہ کو سنائیں کتابیں پڑھی ہوں گی آپ نے واقعات دیکھیں ہوں گی سیڈلز میں لیکن ایسا بھی ہوتا ہے لوگوں کو کہ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے اڑا دیں جانتے ہیں وجہ کیا ہے ایک انسان کو آپ ایک بار بتا دیں یہ کام ایسے کرنا ہے توتا ہوتا ہے نا پیرٹ آپ اسے ایک جملہ سکھا دو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی آپ بھی ختم ہو جائیں گے اگر وہ رہا نہ تو وہ وہی بولتا رہے گا اس میں بھولنے کی عادت نہیں ہوتی ہے بھولتے آپ بھی نہیں ہیں کسی سے دشمنی ہو جائے آپ بتانا میں بھول گیا میں اگر دس سال بھی گزر جائیں گے وہ دشمنی نہیں بھولیں گے بیس سال بھی ختم ہو جائیں گے مر بھی جائے گا نا تو آپ یہ کہو گے وہ ایسا تھا اس نے یہ کیا تھا ہمارے ساتھ تو یہ پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں تفسیریں پڑھ لیتے ہیں مجالی سنتے ہیں پھر ان پہ اثر کیوں نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے نا کسی لوگوں پہیسہ ہوتا ہے کچھ بھی کر لو آپ کسی بھی طرح سے سمجھاؤ اثر ہوتا ہی نہیں جانتے ہیں وجہ کیا ہے رزق حلال نہیں ہوتا اگر رزق حلال شریر میں ہے بدن میں ہے تو انسان کو ایک بات بھی ہزاروں سال بھی گزر جائیں گے نا اگر زندگی ہے اس کی تو بھولے گا نہیں اور اگر رزق حلال نہیں ہے نہ حرام خون بن چکا ہے حرام ہی حرام ایک طرح کا نہیں ہوتا ہے نہ جائز کام کرنے سے ہی حرام نہیں ہوتا ہے آپ ہزار لقمیں حلال کے کھاؤ اور ایک لقمہ حرام کا ڈال دونا وہ سب حرام بن جاتا ہے نہیں سمجھ رہے ہیں ایک بالٹی ایکٹ اپ ہے آپ روزانہ وضو کرتے ہیں اس میں پانی بھرا ہوا ہے سارا پاک و پاکیزہ پانی ہے یہ ایک نالی کی گٹر کی ایک چھینٹ آ جائے تو سارا پانی پاک ہے یا نجیس ہے بتائیے نا بھئے پیچھے والے تو بتائیے نا آپ حلال غزہ کھا رہے ہیں ہر غزہ سے میڈیکل سائنس بھی کہتی شریعت بھی کہتی آپ بھی جانتے ہیں یہ جو بھی کچھ کھاتے ہیں چاہے چاہے روٹی ہے یا چائے ہے یا پانی ہے یا فروٹس ہے یا جو بھی کھاتے ہیں آپ اس کا بلڈ بنتا ہے خون بنتا ہے لوئی بنتی ہے اب لوئی کیا کرتی ہے بدن میں جانتے ہیں یہ آپ کا دماغ چل رہا ہے کئی سے چل رہا ہے اس لوئی کے کرنٹ سے یہ آج یہ پنکھا جائے فین ہے یہ لائٹ ہے یہ خود نہیں چل رہی ہے یہ الیکٹریسٹی سے جل رہی ہے کرنٹ سے جل رہی ہے بجلی سے جل رہی ہے تو اس بدن کو چلانے والا بھی انسان خون ہوتا ہے بلڈ ہوتا ہے حضرت غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں انسان کا دل دھڑکتا ہے توبی خون سے زبان بولتی ہے توبی خون کی طاقت سے سوچتا ہے توبی خون کی طاقت سے ہاتھ ہلاتا ہے توبی خون کی طاقت سے قدم چلتا ہے خون کی طاقت سے چلتا ہے نا اب اگر حلال خون ہے تو اس کی فکر حلال ہے اگر حرام غزہ کا خون ہوتا ہے تو سوچتا بھی برا ہے دل میں بھی برے خیال آتے ہیں غیبتیں بھی کرتا ہے دوسروں سے دشمن یہ بھی نکالتا ہے تو رزق حلال کھاؤ اور اپنی اولاد کو رزق حلال کھلاو تاکہ وہ تم بھی کامیابی کی زندگی گزارو اور تمہاری اولاد بھی زندگی گزارے اب جب یہ کرنٹ ہی جائز نہیں ہے اب اس میں آپ کتنے بھی سجدے کرتے رہیے اب سمجھیں ایمان کیسے جاتا ہے ربنا لَتُذِقْ قُلُوبَنَا اے اللہ ایسا نہ ہو ہمارا ایمان چلا جائے اتنی غزہ کھائی آپ نے لاسٹ میں جو ایک انگور کھا لیا وہ حرام کا تھا وہ جو لے لیا آپ نے ایک اپل لیا اس کے تو آپ نے آدھئی پیسے دیئے تھے تو سمجھو آپ کی وہ غزہ جو ہے نا اس نے جس طرح پورے ڈبے میں ماتلے میں پورے ڈرام میں سارا پانی ایک قطرے سے غلط ہو جاتا ہے ایک نجیس قطرے خون سے جو آپ نے کھایا ہے سارے کا سارا خون کی تاثیر بگڑ جاتی ہے پھر آپ کا ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے پھر مت کہنا میں نماز شب پڑھتا تھا میں قرآن پڑھا کرتا تھا لمبی لمبی تذبیع کرتا تھا اتنے بڑے سجدوں کے نشان تھے گٹوں پہ میرے سجدوں کے نشان ہے جو میں نے زمین پر پیٹے کے ہیں عبادتوں سے کچھ نہیں ہوتا عبادت وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو رہے لے بہت راضی اللہ کو ناراض کر کے آپ عبادت کریں کوئی میننگ نیوٹی